ہلو اور بیلکم کائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ریاک کرنے والا ہوں عمران ریاض خان کومنٹس آن ٹیلی تھون کیمپین فور فلڈ وکٹیمز ہم نے اس سے پچھلا ویڈیو دیکھا ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا کی کسی کلیکشن کیا کن کن لوگوں نے دیا چلیے دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہے لیس تارڈی ویڈیو ناو عمران ریاض ایک عمزادی کیمپ میں موجود ہے جی عمران آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی بولیے تینکیو ویری مچ میں نے دو دن پہلے ہم نے یہاں پہ کیمپ شروع کیا تھا لاہور میں اور چار پانچ دوستوں نے ہم لوگوں نے میری آواز آ رہی ہے پر خیال میں بنان خان صاحب نہیں سن پا رہا ہے کیا اب آ رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے تین دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم مدد کرنے کے لیے جائے گے اور ہم نے چار ملین سے اپنا ایک پنڈ بنایا تھا چھوٹا تھا اور ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ یہاں قضافی سٹیڈیم پہ ہمارے کیمپ میں کیا صورتحال ہے میرے دائیں طرف کم سے کم پانچ چھ ٹرک کھڑے ہیں جو ابھی دوبارہ بھر چکے ہیں لوگ اپنے گھروں سے سمان لالا کر دے رہے ہیں لوگ کیش لے کر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے وہ رکھا ہوا ہے باکس اس میں پیسے ڈالتے ہیں پھر ہم نکالتے ہیں تو ملینز میں لوگ یہاں پہ پیسے جمع کروا رہے ہیں اور لگاتار تب سے لے کر اب تک لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آن لائن پیسے کیسے دے سکتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا مگینیزم نہیں ہے نہ ہم کوئی انجیو ہیں نہ ہم نے کبھی ایسا کام کیا ہے یہ تو فرس ٹائم ہم نے کیا تھا تو میری تمام اوور سیٹ پاکستانیوں سے اور ان لوگوں سے گزارش ہے جو روزانہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پیسے آن لائن ہم کہاں پہ جمع کروائیں کوئی اکاؤنٹ نمبر دے دیں کوئی آپ نمبر ایسا بتا دیں کوئی جیز کیش کا بتا دیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی کوئی ایسا ہمیں دیں جہاں پہ ہم پیسہ بجھوائیں باہر سے خاص طور پر اور دوسرے شہروں سے لوگ کہہ رہے ہیں تو میری ان سب سے بزارش ہے کہ یہاں پہ آپ کو سکرین پہ اس وقت یہ نمبر نظر آ رہے ہیں اور ایک دہشتگرد آپ سے پیسے مانگ رہا ہے اور وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے دو میں نے اپنے ہم وطنوں کی جان بچانی ہے تو سنتیار پاکستان کی یہ ہو گئی ہے کہ ایک ہتار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے باغی وہ آپ سے اپیل کر رہا ہے اور ایک دہشتگرد تیلیویزن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی پیسے دو میں نے اپنے ہم وطنوں کی جان بچانی ہے اور ان کی زندگی کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے تو اگر ہاتھ سارے معاملات جو ہیں وہ حب الوطن لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر ہم جیسے تحشتگردوں کے ہاتھ میں آگے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان کا اگر پہلے کچھ نہیں ہوا تو امید کرتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہو جائے گا لوگ بڑا جذبہ دکھا رہے ہیں اور جو ہم کر پائیں گے جو ہم سے ہوگا اپنے طور پر اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے بھیک بھی مانگنی پڑے گی تو انشاءاللہ پاکستانیوں کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں کو ان پہ اعتبار ہے چاہے آپ ان کو دہشتگرد کے ہیں چاہے ان کو غدار کے ہیں چاہے آپ ان کے اوپر مذہب کارڈ استعمال کریں تمام کارڈ میرے خیال میں باون کارڈ تاش کے اندر ہوتے ہیں وہ باون کے باون عمران خان پر مختلف ٹینگ لگا کے انہوں نے استعمال کیے ہیں لیکن اس کے باوجبون لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیسہ کس کو دینا ہے اور کون وہ پیسہ صحیح جگہ پر پہنچائے گا تو میرے خیال میں یہ پھر ایک موقع ہے اور اس قوم نے ہر دوہ ثابت کیا ہے اوورسیز پاکستانی جتنے بھی رابطہ کرتے ہیں میں ان سے ایک چیز میں محفی مانگتا ہوں اور خان صاحب یہ شاید آپ کو بھی مانگنی پڑے گی کہ ہم ہمیشہ ان سے لیتے ہیں ان کو دیتے کچھ نہیں ہیں ایک چیز ہے جو آپ نے چار سال میں محنت کر کے ان کو دی تھی ان کا ووٹ کا حق ہم نے وہ بھی ان سے چھین لیا ہے چھین لیا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں سے ہر مرتبہ تو ہم مانگتے ہیں لیکن کبھی ہم ان کو لوٹا پائیں کم سے کم ووٹ کا حق ہم انہیں لوٹا پائیں تو بہت شکریہ مجھے اتنا ہی کہنا تھا یہاں سے بہت شکریہ امران بہت شکریہ امران خان ایک امدادی کیم سے ہمارے سے بات کر رہے تھے کرتے کرتے انہوں نے کہ کس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں پیسہ دے رہے اور یہ سب کچھ بتا رہے تھے امران خان کو کال کر کر لیکن اسی بیچ میں انہوں نے کہا کہ یہ غدار بیٹھا ہے میں ایک دم سے سوچ رہا تھا یار ان کے موپے بولنے لگے یہ غدار بیٹھا ہے پیسے مانگ رہا ہے اپنے وطن کی لوگوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے اس کو دو اس کے ساتھ ہی سب لوگ مطلب مدد کے لیے جو فلڈ وکٹیم سے ان کی مدد کے لیے پیسے مانگ رہا ہے تو وہ غدار ہے وہ بہار بیٹھے ہوئے لوگ ہیں دیش سے بہار لوگ ہیں وہ کیسے ٹرانسفر کرے تو ان کے لیے بھی چیزیں بتائی گے ڈونیشن بھی پہلی باری دی ہوگا بہت سارے لوگ ہو رہے تو صحیح ہے اسی طریقے سے مدد ہوتی ہے باقی آپ کیا کر رہے ہو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا نا آپ نے کتنا ڈونیٹ کیا وہ بھی بتا سکتے ہو اور فیلال اس ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں پر بائی بائی ڈیک کیا اور سائنگ اوپ